ہلو ویوارز ان بوکسنگ انڈیا میں آپ سب کا سواگت ہے اور میں ہوں عمران آج میرے پاس یہاں پہ جو ڈیوائز ہے کافی زیادہ انٹریسٹنگ ڈیوائز ہے جو کی ہے ریال می نرزو ٹوانٹی پرو کا ہوایٹ نائٹ کلر امیزنگ لکس کے ساتھ یہ ڈیوائز آتا ہے اور کچھ اس طریقے سے ریال می نرزو ٹوانٹی پرو کا بوکس نظر آتا ہے یہ لوگ کلر میں چاروں طرف یہاں پہ ریال می نرزو ٹوانٹی پرو لکھا گیا ہے پیچھے اسے ڈیوائز کی مینشن کیا گیا ہے ڈیوائز کے بارے میں جیسے کہ 65 وارڈ سپر ڈارٹ چرز 4500 ملی ایمپیر کا پیٹری ہلیو جی نانٹی فائب کا گیمک چپ سٹ اس کے علاوہ نانٹی ہرچ آلٹری سمودھر ڈیسپلے 48 میگا پکسل کا کوائٹ کیمرہ فون کا جو کلر ہے وائٹ نائٹ کلر میں ہے اور یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے ڈیوائز کی سپیسیفیکیشنز اگین 48 پلاس 8 پلاس 2 پلاس 2 میگا پکسل کا کوائٹ ریئر کیمرہ 16 میگا پکسل کا فرانٹ فیسنگ کیمرہ 191 گرام سپون کا ویٹ ہے اور کیمت مینشن کیا گیا ہے 16,999 روپیس لیکن ڈیوائز سے ایکزیک پرائس کیا ہے میں آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں گا اور اس ڈیوائز میں دو ویریانٹ ہے 6GB ریم 64GB یا پھر 8GB ریم 128GB سٹورج ویریانٹ چلیے فیلحال اسی ریالمی نرزو 20 پرو کو انبوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بوکس کونٹینٹس کیا کچھ پروائٹ کر دیا گیا ہے جیسے ہی انبوکسنگ کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے اوپر یہاں پہ ایک سیکشن ہے Hi, Welcome to Realme Family یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے Let's embrace a new journey یہاں پہ لکھا گیا ہے چلیے اس سیکشن میں کیا ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایکٹرز پر انکوبر اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ ڈیکومنڈیشن اور ریالمی کی طرف سے اور یہ رہا کچھ اس طریقے سے پرڈیکشن کے ساتھ میں ہوایٹ نائٹ کلر میں ریالمی نرزو 20 پرو یہاں پہ 65 وارٹ کا یہاں پہ ایک چارزر ہے ڈارٹ چارزنگ بہت ہی تیزی طریقے سے ڈیوائز کو یہاں پہ چارز کرے گا ڈیوائز کے پرائس کے حساب سے بہت ہی اچھا یہاں پہ چارزنگ سپیڈ اور چارزر پروائیڈ کر دیا گیا ہے یہاں پہ ایک ٹائپ سی کیبل ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک سیم ایجکٹر ٹول اسی ڈیوائز کے یہاں پہ سیمٹرے کو ازیپ کرنے کے لئے دیا گیا ہے اور جلی فیلہاں ڈیوائز کو دیکھتے ہیں امیزنگ لکس کے ساتھ میں یہ ڈیوائز آتا ہے خاص کر کے کلر جو وائٹ نائٹ کلر ہے امیزنگ لکس کے ساتھ دیفنیٹلی ریالمی نرزو 20 پرو ہے لکس دیکھ سکتے ہو کافی شاندار ہے قوارڈ ریئر کیمرہ LED فلاش اور یہاں پہ جو پیچھے کا بوڑی ہے پولی کاربوینٹ سے بنا ہوا ہے اور نیچے یہاں پہ بڑے ایک شر میں نرزو ڈیزائن بائی ریالمی لکھا گیا ہے جو کلر ہے وائٹ نائٹ کلر میں دیفنیٹلی یہ ڈیوائز کافی زیادہ آکرشک لگ رہا ہے ڈیوائز کے جو ویٹ ہے 191 گرام ہے 9.4 mm کا تکنے سے نیچے سپیکر ویل ٹائپ سپورٹ پرائیماری میکروفون سیکنڈری میکروفون 3.5 mm وڈیو جے یہ رہا پاور ورڈن اور فنگرپنٹ سکینر پاور ورڈن کے ساتھ میں دیا گیا ہے سائیڈ ماؤنٹین فنگرپنٹ سکینر ہے اوپر کے سائیڈ میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ رہا پولیوم آپن ڈاؤن اور سیم ٹرے جو سیم ٹرے ہے اور یہ کھلر وائٹ نائٹ آپ کو کسا لگا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اب چلیے اس ڈیوائس کی بات کرتے ہیں ڈسپلے کو لے کر دو یہاں پہ IPS ازوری دیا گیا ہے 90 ہرڈ جی ریفریش ریڈ کے ساتھ میں 6.5 inches کا ڈسپلے ہے یہاں پہ پنچھول کیمرہ کے ساتھ میں یہ ڈسپلے آتا ہے اور ڈسپلے یہاں پہ فل ایچ ڈی پلاس ریزولیشن کے ساتھ میں آتا ہے 1080 x 2400 کا پکسل سے 405 کا پی پی آئی دیا گیا ہے تو اوورال دیکھا جائے 6.5 inches کا فل ایچ ڈی پلاس ریزولی 90 ہرڈ جی ریفریش ریڈ 418 نیٹس ٹائپ کا برائیڈنیس کے ساتھ میں جو ڈسپلے ہے کافی بہترین مجھے لگ رہا ہے اور فرانڈ میں آپ کو کورننگ گری لگلا اس کا پرڈیکشن بھی دیا گیا ہے اب چلیے دوستو تو فلحال بات کرتے ہیں ریل بی نارزو ٹوانٹی پرو کی طاقت کے بارے میں یعنی اس ڈیوائیس کی پروسیسر کے بارے میں اور طاقت کتنا ہوگا ڈیوائیس میں اس ڈیوائیس میں 6GB RAM ہے 64GB ROM یا 8GB RAM 128GB ROM اس کے علاوہ یہاں پر پروسیسر اکٹیکوان بزر ہے انڈرویڈ ٹین ہے ریل بی یو آئی ورزن وان کا استعمال کیا گیا ہے جو چپسٹ دیا گیا ہے پروسیسر میڈیا ڈیکھلیو G95 ایک بہترین پروسیسر دیا گیا ہے میڈیا ڈیکھلیو G95 اس ڈیوائیس میں اس ڈیوائیس کا جو پرائس ہے اس حساب سے اس ڈیوائیس میں ایک بہترین ایک بہت اچھا پروسیسر دیا گیا ہے سپیڈ کے معاملے میں گیمینگ کے معاملے میں ڈیوائیس کہیں نہیں گئی بہت زیادہ پرفومنس آپ کو بیٹر دیکھنے کو ملے گا اگر اس پرائز فونڈ پہ باقی فونڈ کے ساتھ اگر کمپیر کرو تو اور اگر میڈ رنج میں کوئی بھی سمارٹ فون لینا چاہتے ہو گیمنگ کے معاملے میں تو ریالمی نارزو 20 پرو ایک بہترین گیمنگ چپ سیٹ کے ساتھ میں آتا ہے اب چلیے دوستو اس ایڈیوائز کی بیٹری پرفومنس کو لے کر بات کرتا ہوں اس ایڈیوائز میں آپ کو 4500 ملی ایمپیر کا بیٹری دیا گیا ہے اور سپورٹ دیا گیا ہے یہاں پہ 65 وارڈ سپر ڈرٹ چارجنگ یعنی ڈیوائز کافی کم ٹائم میں ڈیوائز فل چارج ہو جائے گا اس ڈیوائز میں فنگرپنٹ سکینر فیس انلوک دونوں ہی اپشن مل جاتا ہے جو فنگرپنٹ سکینر ہے یہاں پہ سائیڈ مانچین پاور وجہ کے ساتھ میں دیا گیا ہے اب چلیے سٹ کرتے ہیں فنگرپنٹ سکینر اور فیس انلوک آٹ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے دونوں ہی یہاں پہ فیس انلوک اور فنگرپنٹ سکینر یہاں پہ فیس انلوک اور فنگرپنٹ سکینر ہم نے سٹ کر دیا ہے اب چلیے دونوں ہی چیز یہاں پہ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پرفوم کرتا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو فنگرپنٹ سکینر ہے بہت تیزی دریقی سے ڈیوائز کو انلوک کرتا ہے اور بہت فاسٹ ہے ایکوریٹ ہے اور اس کے علاوہ فیس انلوک بھی کافی تیزی طریقے سے ڈیوائز کو انلوک کرنے میں مدد کرتا ہے یعنی فیس انلوک اور فنگر پرنٹ اس کے نار کو لے کر اس ڈیوائز میں کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگا اب چلیے اس ڈیوائز کے کیمرا فیچرز کو لے کر بات کرتے ہیں اس ڈیوائز میں کوارڈر ری آر کیمرا ہے 48 plus 8 plus 2 plus 2 اور اس ڈیوائز کے ساتھ آپ 4K وڈیوز ریکوارڈ بھی کر سکتے جو اور ایئر کیمرا ہے 48 میگا پکسل پڑ چڑھے F1.8 کے ساتھ میں آتا ہے اور جو فرانٹ فیس انلوک کیمرا ہے اس ڈیوائز میں 16 میگا پکسل کا فرانٹ فیس انلوک کیمرا کوالٹی دیکھ سکتے ہو بہت زبردست کوالٹی ہے یعنی اس ڈیوائز کے ساتھ اگر آپ فوڈوز کلک کرتے ہو اور ایئر کیمرا فرانٹ کیمرا کے ساتھ میں تو بہتر کوالٹی آپ کو اس ڈیوائز میں دیکھنے کو ملے گا لو لائٹ ہو یا پھر آوٹڈر کنڈیشن انڈور کنڈیشن ڈیوائٹ پروفومنس ڈیوائز میں کہیں نہ کہیں بیٹر ہوگا اگر لو لائٹ پروفومنس کو لے کر بات کرو تو باقی فونز کے ساتھ اگر کمپیر کرے تو اس فون میں آپ کو بہتر کوالٹی پروائیڈ کرے گا لو لائٹ اور انڈور کنڈیشن میں اور یہ کیمرا کے ساتھ یہاں پہ کافی سارا فوڈوز کلک کیا ہے اور دیکھ سکتے ہو ڈیٹیل بہت ہی اچھا ہے اور اس کے علاوہ آلٹرہ وائڈ اگل کے لیے پیچھے 8 میگا پکسل میکرو لینس ڈیپ سنیچر کے لیے 2 پلس 2 میگا پکسل جو فرانٹ فیسنگ کیمرا 16 میگا پکسل کا ہے اپرچڑ ایف 2.1 کے ساتھ آتا ہے تو یہی تا دوستو ریل می نرزو ٹونٹی پرو کا جو 6 جی بی ریم 64 جی بی روم کا وائٹ نائٹ کلر کن بوکسنگ اور اس فون کے بارے میں پرائیس رینج کو لیکھ کر بات کرو تو یہ فیلحال جو 6 جی بی ریم 64 جی بی روم ویریانڈ ہے اس کا پرائیس انڈیا میں ہے 13,999 روپیس اور جو 8 جی بی ریم 128 جی بی انٹرنیل سٹوریج ویریانڈ ہے اس کا پرائیس ہے 15,999 روپیس یعنی اگر میڈ رینج بجٹ میں آپ کوئی بھی سمارٹ فون خریدنا چاہتے ہو تو ریل می نرزو ٹونٹی پرو وان اپ دا بیسٹ چوائز ہے رہے گا آپ کے لیے گیمنگ کے معاملے میں سپیڈ کے معاملے میں کیمراز کے معاملے میں ڈیوائز بہت ہی اچھا ہے اور خاص کر کے ڈسپلی کالیٹی بھی بہت ہی اچھا ہے تو یہی تا دوستو ریل می نرزو ٹونٹی پرو کا انبوکسنگ اور اسے ڈیوائز کے بارے میں امید ہے آپ کو وڈیو ضرور پسند آیا ہوگا وڈیو پسند آیا تو وڈیو کے لیے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب کر دیجئے اپنے دوستو کے ساتھ اس وڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تب تک لیے بائی بائی ٹیک کیر اور جائے ہند